ارے بھائی بھابی آپ وہ بھی اچانک سے بتائے بغیر ہاں بہن ہم یہاں پاس ہی کسی کام سے آئے تھے وہ سوچا تول سے ملتے تھے یہ تو آپ روکوں نے بہت اچھا کیا آئیں اندر آئیں بھائی یہ لگ ٹھیک ہے بھائی اور بھابی آ بیٹھیں میں کچھ کھانے کے لیے کے آتی ہیں نہیں نہیں بہن کچھ نہیں کھانا آپ آ بیٹھو ایک کام کرتی ہوں ایک اچھے سی بھائی اور بھابی کے لیے چائے بناتی ہوں دوتھ تو گھائی نہیں چائے کیسے بناوں گی کیا کرو میں ایسا کرتی ہوں فریش میں کوئی چیز چیک کرو شاید ادھر کچھ مل جائے یہ تو اس میں رسچ نہیں ہے کیا کروں کیا کھلاؤں بھی اور بھابی کو سمجھ نہیں آرہا کچھ پر کوک پڑی بھی ہے میری گوڈ یہ پلاتی ہوں ہائی اور بھابی چیچا شکر ہے بھائی اور بھابی کی ڈرنک پوری ہوگی لیکن ہاں ایک خاص اگر بھائی کہیں گے تم کیوں نہیں پی رہی ہو میں چاہ کہوں گی چھلو کوئی بات نہیں میں ان کو کہہ دوں گی میں نے ابھی ابھی پیئے میٹھا دل نہیں ہے ابھی پینے کا دوبارہ پیوں گی تو موٹی ہو جاؤں گی بھائی یہ ٹھیک دے گا بڑھے ایرپانگ بھائی کدھر رہ گے تھے آپ ٹھیک لیٹ ہے آپ بھی وہ پارکنگ کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی اس وجہ سیلویٹ ہو گیا یہ کیا بھابی کا بھائی آیا ہوا ہے اور کوڑ ڈرنک بھی نہیں ہے اور چاہ کروں گی میں ان کو چاہ پلاؤں کیا کروں گا کہاں سے لاؤں ایک اور بوسل بھابی کے بھائی کو کیا پلاؤں سمجھ نہیں آرہا کچھ بھائی کو نا یہ پانی دے جاتی ہے وہ تو میرے بھائی ہیں میری مجبوری سمجھ جائیں گے اور کہہ دلگی کہ یہ سپرائٹ ہے یہ ٹھیک ہے بھائی یہ آپ کی فیوریٹ سپرائٹ واہ بہن تو بھائی بھی یاد ہے مجھے سپرائٹ سندر جائے بھائی یہ بھائی یہ بھائی ایرفان بھائی آپ نہیں بھی رہے ہو درنک آپ کی کیا ہے نا میں یہ کوک نہیں پیتا بھائی آپ ایسا کریں یہ کوک آپ لے دیں سپرائٹ مجھے بھائی کیسے بات کر رہے بھائی یہ بھائی پین لیے میرے جوٹھی ہوگی میں اپنی جوٹھی تمہیں کیسے دیسے میں ایسا کرتا تو تمہیں میں نہیں لا دے نہیں نہیں بھائیا بیٹھو میں لے آتی ہوں آب بیٹھے نہیں آپ کیوں جاؤگی میں لا دے تو بیٹھے بیٹھے آب ایسا کر ادھر بیٹھ بھائی سے بات کر میں بھی گیا اور ابھی آئے بیٹھتو ادھر اچھا یہاں کوک بھی حتم ہے اس لیے بہن نے مجھے کوک کی جگہ پانی تھی گیا وہ سپرائٹ نہیں ہیٹی لب مہر ریفان کو کہاں سے سپرائٹ دو کیا تھا رو کیا روی بھائی کیا ہوا پچھ نہیں یا ریفان یا میں ڈرینک دا رہا تھا میرے ہاتھ سے گلاچ چھوٹ گیا اور ڈرینک سارے گری اور سارے کی سارے کھول ڈرینک پرش پر بکھڑ گی تیرے لیے نا بزار سے کھول ڈرینک لے کر آتا بھائی جان کوئی ضرورت نہیں بیٹھ جانے ہم باپ بیٹھوں کے بوچلیں کوئی ضرورت نہیں میں یہ پی دیتا ہوں امبر تمہاری کونٹنگ کندر ہے وہ بھائی میں نے آپ کے آنے سے پہلے یہ بھی پیئی تھی اور ویسے بھی میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں اس لیے تو زیادہ نہیں پیتی میں اور تم لوگ جلدی جلدی بہتر فینش کرو ہمیں نکلنا بھی ہے کیا بھائی اتنی جلدی کم از کم کھانا کھا کے تو جائیے گا نہیں نہیں بہن ہم یہاں کسی کام سے رائے پہ سوچھو تم سے بھی ملنے ہم نے نکلنا ہے گھر بچے اکیلے بننا بہت لیٹ ہو جائیں گے چلے کی چلو مکل جائے اچھا بے گون تم نے چلو میں آتا ہوں چلے کی یہ نے پیسے بھائی یہ کس چیز کے پیسے ہیں یہ تیرا گلاس ٹوٹ گیا تیرا بھائی سے نچھا لوگ اسی چیز بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو آپ یہ گلاس ہی تو ٹوٹا آپ اس کے پیسے دھو گے مجھے تو میری مہینے میں تیرا بھائی مجھے سرطت ہے تم نے وہ جو ڈرنک کی جگہ پاری دیا پھر وجہ بتا ہے تمہارے حلات سے ٹھیک اور تمہارے اتنے گنے حلات سے تم نے اپنے بھائی کو پھٹایا بھائی میں آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی بس اسی لیے نہیں بتایا آپ کو خوش ہوئی یہ کیا بات کہہ رہی ہو پریشانی کرنے سے آ رہی ارے اللہ نے رشتے بنائے کیوں ہے تاکہ دکھ سکت پہ ایک دوسرے کی کام آسا اور اگر ایک بھائی اپنی بہن کی کام نہ ہے تو کیا فائدہ ہے ایسے بھائی کا اور خوش رہا کا یہ پیسے پکڑ جب بھی تمہیں کس چیز کی ضرورت ہو اپنے بھائی کو بتا دے گا جلتا ہوں اللہ حافظ دوستو کوئی آپ کا کتنا بھی سگا کیوں نہ بن جائے لیکن مشکل وقت میں صرف اور صرف آپ کے اپنے سگے بہن بھائی کام آتے ہیں یا آپ کے والدین